نحمدہ و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض صدق اللہ و صدق رسوله النبی الكریم والأمین حضراتِ زیوکار محترم و مکرم جمیع الشاقانِ رسول اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و سنہ کے بعد سیدتنا آمنہ کے لال پیکرِ حسن و جمال نبیِ بے مثال اللہ کے دلدار امت کے غمخا رحمدِ مختار سرورِ قینات فخرِ موجودات صاحبِ موجزات رحمتِ قینات صاحبِ آیات برکتِ کائنات آقائد و عالم فخرِ بنی آدم نورِ مجسم شفیِ معظم احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس نواز میں زوک و شوق سے با آوازِ بلند درود و سلام پیش کرنے کی تمام عدرات سعادت حاصل کریں اللہ ہم سلِعَ لَا محمدٍ وَعَلَى آلِ محمدٍ عدد ما فی علمِ اللہ صلاةً دائمتًا بے دوامِ ملکِ اللہ الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَانْصَحَابِكَ یا حبیب اللہ حضراتِ زیبقار کائناتِ ارض و سماوات کی ہر چیز اپنے خالق و مالک کا ذکر کر دی ہے بلکہ ہر چیز جن و بشر ہر وقت اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے یُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دوسرے مقام پہ ارشاد فرما صَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الغرَز سامعینِ زیبقار کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ ہر وقت اس کے نام کی مالہ جبتا ہے ذرا توجہ کیجئے میرے کریم تیرے درک کی چاکری مانگوں تیرے حبیب کے روزے کی حاضری مانگوں ہو میرے دیدہ و دل میں تیرے کرم کی زیا جبین کے سجدوں میں یارب میں چاندنی مانگوں جو تیرے نام پہ نکلے وہ سانس دے مجھ کو جو تیری یاد میں گزرے وہ زندگی مانگوں میں زندگی کے نشیب و فراز میں ہر دم تیرے کرم تیری رحمت کی بھیک مانگوں زبان کھلے تو خدایا تیری سنا کے لئے میں تیرے بندہ ہوں تیری ہی بندگی مانگوں حضراتِ زیوکار یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے ہم جیسے نکمے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ورنہ ہمیں تو اس بارگاہ کا صلیقہ ہی نہیں ہماری تو آنکھ جب بارِ ندامت سے جھکی ہوتی ہے نظرِ رحمت بھی مدینے سے اٹھی ہوتی ہے جب بھی کہتا ہوں نیازی میں سناِ خاجا سامنے میرے مدینے کی گلی ہوتی ہے ہمارے دل میں یادِ آقا ہے نگاہوں میں نمی آئی ہے پھر تصور میں مدینے کی گلی آئی ہے مانگ لو آج نیازی غمِ اسیاں سے نجات ارے ہم تو مانگتے بھی ہیں میرے کریم کوئے نبی کی گدائی دے مجبوریوں کی قید سے مجھ کو رہائی دے نسبت کرو نیازی تو کعبہ ہو سامنے سجدے میں سر جکے تو مدینہ دکھائی دے سامینے کرام اللہ کریم جلل جلالہو کے ذکر سے سکون ملتا ہے کیونکہ اس قینات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے آج کی جی محفل بھی ذکر الہی کے لیے منعقل کی گئی برادران اسلام اللہ ربِ ذل جلال کا ذکر کتنا عالی و عرفہ ہے وہ کیا حسین و جمیل نقشہ سید ناصر حسین شرامت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سانسوں کی تقرار میں اللہ روح کی نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالہ زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ سہرہ میں کوہ سار میں اللہ چوٹی پہ اور گار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گمبد و مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ عقل میں اور وار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیہ میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے جار میں اللہ اپنوں میں اگیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے افکار میں اللہ قرآن کے اقرار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اور نظر میں اللہ بہر میں اللہ بر میں اللہ خشک میں اللہ تر میں اللہ منزل تیرے سفر میں اللہ ریشم میں اور حجر میں اللہ نظم میں اللہ نصر میں اللہ پیڑ میں پیڑ میں اللہ سمر میں اللہ خسر میں اللہ نظر میں اللہ شام اور سہر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ اکبر کی تکبیر میں اللہ اسگر کی تنویر میں اللہ قسمت میں تقدیر میں اللہ عابد کی زنجیر میں اللہ زینب کی تقریر میں اللہ ہمشیر دلگیر میں اللہ لفظوں کی تاثیر میں اللہ آیت تطہیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے نام تو شروع کرنا جہ دے نام وچ کتابہ بھاریاں نے جہ دے نام وچ برکتہ بھاریاں نے او دے نام باجوں او دے نام باجوں دلہ ست چاکھاں گلہ رین ادھوریاں ساریاں نے اسے نام نے نار گلزار کی تھی اسے نام نے ڈبیاں تاریاں نے اسے نام نو آخد اسم آزم اسے نام دیاں سب خماریاں نے اس نام کی برکات کا اندازہ اس بات سے لگیں جب کوئی عام آدمی اس نام کو خلوص نیت سے خشوہ خضوص ایک مرتبہ ورد کر لے اللہ عز و جل اس بندے کو نجات اتا فرما دیتا ہے برادران اسلام آئیے ذوق و شوق سے میرے ساتھ مل کر ذکر الہی سے اپنے دلوں کو منور فرمائے آپ نے مل کر اللہ اکبر سب کو دیتا ہے قرار اللہ ہی اللہ سب کی ہے پکار اللہ ہی اللہ اللہ ہی تو ہم سب کے ہیں بھاگ جگانے والا اللہ ہی تو ہم سب کے کام بنانے والا ہر دم کو میرے یار اللہ ہی اللہ نوح نبی نے توفہ میں جب اس کا نام پکارا اس کی کشتی کو توفہ میں آیا نظر کنارہ کشتی ہونے لگی پار اللہ ہی اللہ جب نمرود نے آگ جلائی اس کے خلیل کی خاطر آگ ہوئی گلزار اللہ ہی اللہ خوشبو خوشبو پھول میں سارے اس کے نام کا صدقہ گنچے کلیاں اور نظارے اس کے نام کا صدقہ یہ بہاروں پے بہار اللہ ہی اللہ سب کی حافظ ہے پکار اللہ ہی اللہ اللہ رب زلجلال کا ذکر ہر چیز کرتی ہے اللہ خالق کنات نے اشارت فرمای یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارد جو چیز آسمانوں میں ہے جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں حضرات زیبہ کار محترم سامعین کرام شمع رسالت کے پروانو آئے مقدسہ سے معلوم ہوا اس قینات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے زمین و زمان میں اللہ مکین و مقام میں اللہ شمس و کمر میں اللہ شجر و حجر میں اللہ بہرہ اور بر میں اللہ برگ و سمر میں اللہ خوشک اور تر میں اللہ حور و ملک میں اللہ افلاق و فلق میں اللہ سماک و سمک میں اللہ نباتات آدنیات میں اللہ زمین و اسمان میں اللہ مشرق و مغرب میں اللہ شمال و جنوب میں اللہ فرش و عرش میں اللہ جنت کی دیواروں میں اللہ ہروں کے سینے پہ اللہ فرشتوں کی پرواز میں اللہ غلما کے خسن میں اللہ بلکہ ہاں قرآن کی زیر میں اللہ قرآن کی زبر میں اللہ قرآن کی پیش میں اللہ قرآن کی مد میں اللہ قرآن کی شد میں اللہ قرآن کی صورتوں میں اللہ نبیوں کی نبوت میں اللہ رسولوں کی رسالت میں اللہ صدیق کی صداقت میں اللہ عمر کی عدالت میں اللہ عثمہ کی سخاوت میں اللہ علی کی شجاعت میں اللہ ابن مسعود کی فقاحت میں اللہ ابن عباس کی تفسیر میں اللہ امام آزم کی استقامت میں اللہ غوث آزم کی غوثیت میں اللہ مجدد الف ثانی کی مجددیت میں اللہ محدث کی روایت میں اللہ ہند الولی کی ولایت میں اللہ داتا علی کی محبت میں اللہ خواجہ فرید الدین کی نسبت میں اللہ خواجہ شمس الدین کی عزت میں اللہ خواجہ عمر الدین کی شہرت میں اللہ آلہ حضرت کی علفت میں اللہ ابو البیان کی خطابت میں اللہ اللہ اکبر ذرا مل کے کہہ دو کہ محفل کی رونک میں اللہ قرآن مجید کے اوراک میں اللہ اللہ نور السماوات والارض حضراتِ زیوکار تمام انبیاء اکرام اللہ کے صفات کے مظہر ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہرِ اتم اگر کسی نے اللہ کا دیدار کرنا وہ حضور کا دیدار کرے اس لیے کہ حضورِ پرنور کی ذات میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے ذرا توجہ فرمائے آدم علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر شیس علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر نوح علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر سمیر علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر یعقوب علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر یوسف علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر حود علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر سلمان علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر عدریس علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر یونس علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر المختصر سامین ادرات سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر اللہ کی صفات کے مظہر اتم ہیں لیکن ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء حبیب کردگار محبوب رب غفار اللہ کے یار احمد مختار ساری قینات کے رحمر شاف محشر محبوب داور اللہ کے دلدار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے شہکار امت کے غمخار نور الانوار نبی مختار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ عز و جل کی ذات کے بھی مظہر صفات کے بھی مظہر ہیں اسی لئے تو ہماری زبان پر ہر وقت ذکر میں مہوے ہماری زبان پر ہر وقت ذکر جاری ہے یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرابہ نظر آئے اے کاش کبیہ ساوی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آنکھا نظر آئے تا حصر میری قبر میں ہو جائے اجالا مرکت میں جو ان کا رخ زیبہ نظر آئے جس ترکہ بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبیہ کاش جمنگتا نظر آئے آؤ شمہ نات کی ہر سمت جلائیں آؤ شمہ ناتوں کی ہر سمت جلائیں ہر گوشہ ہستی میں اجالا نظر آئے روشن رہیں آنکھیں یہ میری بات فنابی گر وقت نزا وہ شہی والا نظر آئے کعبہ اریاز اس کو بنا لوں میں دل کا گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے توجہ کیجئے حضور پرنور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں اللہ کا رنگ نظر آتا تھا اس کا نقشہ یوں سمجھئے حضور کے کردار میں اللہ افکار میں اللہ پیار میں اللہ رفتار میں اللہ حضور کے علم میں اللہ عمل میں اللہ گفتار میں اللہ وقار میں اللہ حضور کے اخلاق میں اللہ اعمال میں اللہ حضور کی حیاء میں اللہ احسان میں اللہ حضور کی سعادت میں اللہ تجارت میں اللہ حضور کی استقامت میں اللہ استعانت میں اللہ حضور کی صداقت میں اللہ سخاوت میں اللہ حضور کی طریقت میں اللہ شرافت میں اللہ حضور کی سنت میں اللہ نسبت میں اللہ حضور کی صیرت میں اللہ صورت میں اللہ حضور کی شریعت میں اللہ معرفت میں اللہ حضور کی رسالت میں اللہ نبوت میں اللہ حضور کی تجارت میں اللہ سیادت میں اللہ حضور کے حسن میں اللہ جمال میں اللہ حضور کے قال میں اللہ حال میں اللہ سرکار کے خد و خال میں اللہ جود و نوال میں اللہ سرکار کے پیغام میں اللہ سرکار کے نظام میں اللہ حضور کی نرانیت میں اللہ بشریت میں اللہ حضور کے موجزات میں اللہ کمالات میں اللہ بلکہ حضور کی ساری زندگی اللہ ہی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انڈی ٹھیاں جیدی تانگ دی لانو اتے بن ملیو جیدی جاری بن زلفوں جیدہ قیدی دو جگ بن نینہ مست خماری بن ہجروں جیستی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اسری حمد کی آکھاں میری حمد ادے کسکاری عرصمت اللہ ہی اللہ عرض و سماء میں اللہ سورج کی چمک میں اللہ ستاروں کی دمک میں اللہ عرش کی بلندی میں اللہ صدرہ کی اچھائی میں اللہ کعبے کے جلال میں اللہ مصطفیٰ کے مدینے کے جمال میں اللہ فرشتوں کے کمال میں اللہ محشر کے روب و جلال میں اللہ محبوب کے پیار میں اللہ صحابہ کی استقامت میں اللہ سیدنا امام حسین کی شہادت میں اللہ ائمہ کی امامت میں اللہ ولیوں کی بقا میں اللہ کتب کی کتبیت میں اللہ اطاعت کی عطا میں اللہ داتا کی وفا میں اللہ خاجہ کی نگاہ میں اللہ بابا فرید کی سخا میں اللہ بلکہ اس محفل کی تجلیات میں اللہ محفل کی ابتدا میں اللہ انتہا میں اللہ اللہ رب زلجلال یہ ساری تیری حمد و تعریف ماز اس لیے ہے زندگی اسلام والی خاتمہ ایمان قرآن اور شان والا اور ہم سب کی بخشش اور مغفرت اللہ اپنی رحمت اور کرم اور فضل کی برسات ہم پہ کر دے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغ